اب ذرا کانگریس کی بات کرتے ہیں کانگریس نے آج اپنی امیدواروں کی سیکنڈ لسٹ جاری کر دی چھے راجیوں کی ترتالیس سیٹوں پر کانگریس نے اپنی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے کانگریس کی دوسری لسٹ میں پرومننٹ امیدواروں میں لوگ صبح میں کانگریس کے ڈپٹی لیڈر گارو گوگوئی کملنات کے بیٹے نکلنات اور اشو گہلوت کے بیٹے ویباب گہلوت کا نام شامل ہے گارو گوگوئی اس بار اپنی پرمپراغت کالیابور سیٹ کے بجائے جور ہارٹ سے چناؤ لڑیں گے اشو گہلوت کے بیٹے ویباب گہلوت پچھلے الیکشن میں جوتپور سے چناؤ ہار گئے تھے اس لئے اس بار وہ جوتپور کے بجائے جالور سے چناؤ لڑیں گے لیکن کملنات کے بیٹے نکلنات کو ان کی پرمپراغت سیٹ چھنوارا سیٹ سے ہی کانگریس کا ٹکٹ ملا ہے کانگریس نے آج اسم کی بارہ سیٹوں پر گجرات کی سات سیٹوں پر مدد پردیش اور راجستان کی دس دس سیٹوں پر اور اترا کھنٹی تین اور دون دیو کی ایک سیٹ کے لیے اپنے کینڈیٹ خوشید کیے ہیں کانگریس کی دوسری لسٹ میں کیا کیا خاص ہے اس پر زیادہ جانکاری کے لیے چلتے ہیں وجہ الکشمی کے پاس وجہ الکشمی جو آپ نے نام شیئر کیے تھے میں نے بتائی ہے درشکوں کو اس لسٹ کو اگر اینالائز کریں ساری ناموں کو تو کیا خاص کات باتیں آپ اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں دیکھیں اس دوسری لسٹ میں کانگریس پارٹی کے اگر بڑے ناموں کی بات کریں تو اس میں چھنڈوارا سے نکلنات کا نام جالور سے ویبہف گہلوت کا نام اور جورہٹ سے گورف گوگوی کا نام ہے یہ تینوں سیکنڈ جنریشن پولیٹیشن ہے کانگریس پارٹی کے اور ان تین میں سے دو نیتا اپنی سیٹ جو ہے پرمپراغت سیٹ سے ہٹ کر کے اس بار ایک نئی سیٹ پر چناؤ لڑیں گے گورف گوگوی کاریابور کیونکہ سیٹ ڈی لیمٹیشن میں بدل گئی ہے اس سیٹ کا نام اب کازی رنگا ہو گیا ہے اور پہلے جو سٹریٹ کا سٹرکچر تھا اس میں مسلم بہول کافی سارے اسیملی سیگمنٹس تھے لیکن اب ڈی لیمٹیشن کے بعد جورہٹ ان کے لیے زیادہ سیف سیٹ ہے اس لیے اب گورف گوگوی جورہٹ سے دو ہزار چوبیس کے لوگصبہ چناؤ میں نظر آئیں گے جہاں تک بات ہے ویبہف گہلوت کی جودپور سے پچھلی بار کافی برے انتر سے وہ ہارے تھے دو لاکھ چوہتر ہزار کے قریب کا مارجن تھا جس سے بہوپ گہلوت پچھلی بار لوگصبہ چناؤ ہارے تھے اس بار جالون وہ گئے ہیں جالون ہمیں اگر مالی کمیونٹی کی بات کریں تو دس فیصدی کے قریب کا مالی کمیونٹی کا ووٹ ہے ان کے پتا کی پرمپراغت سیٹ ہے اور جالون لوگصبہ کانسٹوینسی میں کانگرس پارٹی نے تین اسیمبلی سیگمنٹس تین اسیمبلیز جیتی جبکہ جودپور میں محض ایک اسیمبلی سیٹ جو کہ خود ان کے پتا آشوک گہلوت نے جیتی تو اسیمبلی وائز جالور کا جو ٹریک ریکارڈ تھا وہ اچھا تھا وہاں پر کاسٹ کامبینیشن جو ہیں وہ بھی ویب آف گہلوت کے ہیلپ کریں گے دو ہزار چوبیس کے لوگصبہ چناؤ میں اس لیے ان دونوں نتاؤں نے اپنی اپنی جو سیٹیں ہیں وہ بدلی لیکن کافی اگر سیکنڈ سیٹ کی بات کریں مدیہ پردیش میں کافی بڑے دگج نام کانگریس پارٹی کے ہے جو پچھلے دنوں جو جب بھی کانگریس پارٹی کی سرکار رہی یو پی اے کی سرکار رہی یا اس سے پہلے جو سرکارے نہیں اس میں لوگصبہ کا چناؤ لڑے اور منتری بنے وہ تمام نام اس لٹس سے ندارت چھے چاہے پھر باددگوجہ سنگھ کی ہو کملنات کی ہو راجستان کی بھی جہاں تک بات کریں اشوک گہلوت بھی جوتپور سے لوگصبہ چناؤ لڑے سچین گہلوت نے بھی دوسا سے دو بار لوگصبہ کا چناؤ لڑا اس کے علاوہ بھور جیتیندر سنگھ الور سے لوگصبہ کا چناؤ لڑتے آئے لیکن یہ تمام بڑے دگج جو یو پی اے کے ٹائم میں لوگصبہ کے چناؤی میدان میں نظر آتے تھے وہ دو ہزار چوبیس کے لوگصبہ چناؤ میں چناؤی میدان میں نظر نہیں آئیں گے اس کے علاوہ اترا کھنڈ سے کانگریس پارٹی نے جو ان کے موجودہ پردیش ادیاکش ہیں گنیش قودیال ان کو ایک بار پھر سے ٹکٹ دیا ہے عبدال بارک جو بارپیٹا سے کانگریس پارٹی کے سٹنگ سانسط تھے ان کا ٹکٹ آسام سے کانگریس پارٹی نے کاٹا ہے آسام سے لگ بھگ ساری سیٹوں کا declaration کانگریس نے کر دیا ہے بارہ سیٹیں ایک لکھمپور کی سیٹ بچی ہے اور ایک سیٹ کانگریس پارٹی الائنس میں اپنے الائنس پارٹنر کو وہاں پر دے گی تو ایسے ہوگی تو ایک سٹنگ ایم پی کا ٹکٹ آسام میں کانگریس پارٹی نے کاٹا ہے مدھی پردیش میں نکلنات کو چھندوارا سے ٹکٹ کانگریس پارٹی نے دیا ہے پچھلی بار نکلنات جیتے بھی تھے لیگیسی بھی ہے ان کے پتا کے لیکن ان کے پتا کملنات چراوی میدان میں نظر نہیں آئیں گے تو کل ملاکر کے بڑے چہروں کی بات کریں تو نیراشا ہی کانگریس کی سیکنڈ لسٹ میں نظر آتی ہے سیکنڈ جنریشن پولیٹیشن جو ہیں وہ بھی اپنی سیٹے بدل کر کے کل بھی آپ نے ویجا لکشمی یہ کہا تھا وہ یہاں پر دکھ رہے ہیں کل بھی آپ نے کہا تھا کہ بڑے چہرے جو ہیں وہ کانگریسی لسٹ میں نظر نہیں آئیں گے اور وہی بات آج دکھائی دے رہی ہے اور اس کا اثر ضرور پارٹی کے مورال پر پڑتا ہے ویجا لکشمی آج اتنا ہی سمیہ ہے لیکن آپ نے لگ بگ پوری اچھے طرح سے کانگریس کی جتنی سیٹیں ہیں ان کو انیلائز کر دیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا